السلام علیکم میرے پیارے دوستوں جڑیان ملی کی وجہ سے مریض اور غصیرہ اور چچڑا ہو جاتا ہے وہ جڑا جڑا سی باتر ناراض ہو جاتا ہے مریض کا حازمہ خراب ہونے رکھتا ہے بعض وقت بدحضنی کی شکایت بھی ہو جاتی ہے شاپ اور پخانہ کرتے ہو ملی نکل جاتی ہے اور ملی کیا ہوتی ہے یہ بھی جانیں گے پیارے ساتھوں آج ہم جڑیان منی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ جڑیان منی کہا ہوتا ہے اگر آپ جڑیان منی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو مکمل تفصیل سے دیکھئے گا اس سے پہلے ہم منی کے بارے میں جانتے ہیں کہ منی کسے کہتے ہیں منی ہماری حضم کی ہوئی خراب کا چوتھا فضلہ ہے تو غزا کھانے کے بہتر گھنٹے کے بعد پیدا ہوتی ہے یہ تمام جسم اور روح ہے جو کہ تمام رگ ورشہ سے پسید ہو کر نکلتا ہے اسی وجہ سے منی خواہج ہونے پر بدن میں کمزوری نحسوس ہونے لگتی ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے تو بدن طاقتور ہو جاتا ہے نی سفیڈ کلر کی ہوتی ہے نی غلیز یعنی نپاک ہوتی ہے مردوں میں حضر خاص سے جب منی نکلتی ہے تو یہ لمبائی میں پھیلتی ہے نی ہمیشہ عزت شہوت کے ساتھ پور ہو کر نکلتی ہے کہ نکلنے پر شہوت ختم ہو جاتی ہے میرے پہرے ساتھیوں آپ نے منی کے بارے میں جانا کہ منی کیا ہوتی ہے اب ہم جریان منی کے بارے میں جانتے ہیں جریان منی اسے کہتے ہیں مردے ساتھیوں جمعہ ہم بستری یا مرشد زمین کے بغیر منی کا بخواہج ہو جانا جریان منی کہلاتا ہے منی چاہے پخانا اور بشاہ سے پہلے نکلے یا درمیان یا بعد میں نکلے منی کیلتی پھٹتے کام کرتے وقت ایجنسی خیالات کے پیدا ہوتے ہوئے یا کسی چیز کو ٹیچ کرتے ہوئے یا فہش کتابیں پہستے یا فیش فیلمیں دیکھتے ہوئے یا موبائل دیکھتے ہوئے منی خارج ہو جائے یہ تمام کیفیات جریان منی کہلائے کی آپ نے دیکھا ہوا بہت سے لڑکوں اور لوگوں کے اندر کیفیات موجود ہوتی ہیں اب ہم جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی تقریباً دوہ زیادہ وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلے بہت زیادہ نسلہی کے باعث بھی جریان منی ہو جاتی ہے دوہ زیادہ جمع کرنے سے بھی جریان منی کا پرابلم ہو جاتا ہے اگر آپ بہت زیادہ گرم تشیروائی ہونا اور بکسرت استعمال کرتے ہیں بھی تو بھی آپ کو جریان منی ہو جاتا ہے مقبی وزا کا احتمال کرنے سے بھی اسی وزایں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنے سے بھی جریان منی ہو جاتا ہے دوست سلاو کا استعمال کرنے سے بھی جریان منی کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کیاوٹ انگیز فیلمیں دیکھنے ناظرہ دیکھنے سے یہ آزا لاکھ ہو جاتا ہے آج کل ہر ایک سو لاکھوں میں سے تقریباً نوزے سے نوزے سے انٹی فائر فیسر لڑکے اس خطرناک بیماری میں مقتلہ ہیں اور اپنی ذائنی جسمانی اخلاقی صحت برداد کیے ہوئے ہیں اگر آپ بہت زیادہ ترش چیزیں یعنی کھٹی چیزیں کھاتے ہیں تو بھی اس میں منی پتری ہو کر خارج ہونے لگتی ہے بے ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ یہ وجہات کی بناتر یعنی منی ہو جاتا ہے میں آپ کو بائیس ایسی علامات بتاؤں گا جس سے آپ کو ملو ہوگا آپ کو جریند منی کا مسئلہ ہے یا نہیں تو آئیے علامات جانتے ہیں یہ علامات آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے بر ایک شعب اور پکانا کرتے ہوئے منی نکل جاتی ہے بر دو جریان منی کی وجہ سے مریض کی جسمانی شہد اور کار کردگی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے بر تین اگر آپ کے جسم کے اندر لاؤری بننا لگتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو جریان منی کا مسئلہ ہے نمبر چار اگر آپ کا ہمیشہ حازمہ خراب آتا ہے تو بھی آپ کو جریان منی ہو سکتا ہے نمبر پانس با لکات بدحسنی کی شکایت بلا حق ہو جاتی ہے بچے ریز نفسیاتی میں لگتا ہے اور مختلف بہنوں میں مطلع ہو جاتا ہے نمبر ساتھ ان کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے نمبر آر اگر آپ حصے اور چچرے پانی اندر مطلع ہو جاتے ہیں تو آپ جرا جرا سے باپا نراز ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کو جریان منی کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر اگر آپ کی طاقت پست ہو جاتی ہے یعنی مریض میں خود احتمالی کا خودہ ہو جائے تو بھی آپ جریان منی کے اندر مطلع ہو سکتے ہیں رجز بننے کے ساتھ آپ کے اندر سرمیلہ پن اور احساس کمتری بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کو جریان منی ہوتا ہے وہ اکیلا اور اندھیرے میں رہنے لگتا ہے رہنی جسمانی سستید ہونے لگتی ہے نمبر تیرہ ازار تناسل یعنی ازر خاص سکر جاتا ہے اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے نمبر چودہ ازار تناسل یعنی ازر خاص مہم پر جاتا ہے اور اس کی تناہوں میں سکتی کم ہو جاتی ہے نمبر پندرہ اگر ایسے مریض کی شادی کر دی جائے تو یہ شادی جیسی اتدار سے اتہائی گلت ثابت ہوتی ہے نمبر سونہ اکتے یعنی پیسٹیز چھوٹے ہو جاتے ہیں نمبر سسترہ جلان منی کے مریضوں کی نظر بھی کن میں لگتی ہے نمبر تھارہ ایسے مریضوں کو سردد کی شکاہ تقصر ہونے لگتی ہے نمبر انیس جہاں کمزور اور بے رونک ہو جاتا ہے نمبر بیس آنکھوں کے گید حلکے بن جاتے ہیں نمبر اکیس ایسے لڑکوں کو اندین سے مخالف مرک پزدہ نہیں بناتی نمبر بائیس جمعہ کرنے پر ایسے مریض فوراں انزال ہو جاتے ہیں اور ان سے کوئی لطف مان نہیں ہو پاتا یہ پیارے ساتھیوں جو نام علامات جریان منی کے مریض کے اندر پیدا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ جریان منی انسانی صحت کے لیے کتنا زیادہ دلاغ ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانے گے کہ ہم اس احتیاطی طرح بھی ان کو انسی کر سکتے ہیں اور جریان منی سے کیسے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو تک کے لیے میری ویڈیو چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جیسی ہی میری ویڈیو اپلوٹ ہو آپ کو ملجھے جر آپ کو جلان منی کے حالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال وہ تو آپ کومنٹ میں ضرور پول سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ جلان منی کے بارے میں ایک اچھے انپارنیشن حاصل کر چکے ہوں گے بتاکہ ہے بیدیو بِوری بی قسم بِّبیدیی